کن فیقون جدو فرمایا نامده و نسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ابھی حرف کاف چل رہا ہے جی 151 تا 155 151 تا 155 ابیات کی شرح ہو گئی کن فیقون جدو فرمایا اساں بھی کولے حاسے ہو حکے زاغت رابدی آہی حکے جگ وچھ ڈنڈیا سے ہو حکے لا مکان مکان اساڈا حکے آن بطاں وچھ فاسے ہو نفس پلیت پلیتی کی تیبا ہو کوئی اصل پلیت تناسے ہو اچھا ہے اس میں اہدِ الہست کا ذکر ہوگا ہے جب روحوں سے کالو بلا اور کن فیقون کہے کے اللہ پاک نے مخلوق کو تخلیق فرمایا تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ روحوں سے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب اللہ پاک نے کن فیقون فرما دیا ابھی روحوں سے اہدِ الہست نہیں لیا گیا تھا اس وقت کی بات ہو رہی ہے یہ روحوں سے پہلے اور بعد کی آدھِ شہر بعد میں پڑھ سن کر آپ کو سمجھا جائے گی کن فیقون جدوں فرمایا اساں بھی کولے ہاں سے ہو کن فیقون سمجھ آپ کی کن ہو جا فیقون ہو گیا اللہ پاک کا ایک ہے اللہ کہتا ہے کن اللہ پاک نے جو کہنا ہوتا ہے نا اس کا سارا جو ہوتا ہے فارمولہ وغیرہ وغیرہ وہ کٹھا کر کے تو کن کہہ دیتا ہے اسی طرح ہو جاتا سمجھے کن کہا فیقون ہو گیا جدوں جب فرمایا فرمایا اساں ہم وی بھی کولے سات خاصے تھے اللہ پاک نے جب کن فیقون فرمایا سب کچھ ہو گیا ہم بھی ساتھ ہی تھے ہم بھی ساتھ ہی تھے ہکے ذات رب دی آہی ہکے ایک ہی ذات رب اللہ کی ذات دی کی آہی تھی ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی ہکے جاگ وچے دنیا سے ہکے ایک جاگ دنیا وچ میں دنیا سے دنیا سے دنیا سے یہاں جو مصرہ ہکے ذات رب دی آہی بعض کتابوں میں رب ہے ہکے ذات رب دی آہی تو میری تحقیق کے مطابق یہاں رب آتا ہے رب نہیں آتا تو ایک ذات اللہ تعالیٰ کی تھی ایک ہم دنیا میں ڈھونڈتے پھر رہے کن فی کون جدو فرمایا اساں بھی کوڑے ہاسے ہو جب اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہم ساتھ ہی مجود تھے سیدھا سیدھا ترجمہ ہے ہکے ذات رب دی آئی ایک وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے مجود تھی اور ایک یہ وقت ہے کہ ہم لباسِ بشر میں قید اسی کو ڈھونڈتے پھر رہے سمجھائی کی نہیں آئی ایک ہمارے سامنے تھی ساتھ ہی تھی اب یہ وقت ہے کہ اس جسم میں قید ہو کر اندر اصل انسان تو اندر ہے نا اس بشری جسم میں قید ہو کر ہم ڈھونڈتے پھر رہے ٹھیک ہے ہکے لا مکان مکان اسھاڑا ہکے ایک لا مکان لا مکان لا نہیں مکان کوئی مکان نہیں ٹھیک ہے نا لا نہیں مکان کوئی بھی مکان نہیں اللہ پا کے بارے میں کہا جاتا ہے لا مکان اس کا مکان لا مکان ہے اس کا کوئی مکان نہیں ٹھیک ہے اردو میں ذرا لمبا اجازہ نہیں اس کا کوئی مکان نہیں تو ذرا وہ جو عربی ہے ذرا تھوڑا سی لا مکان کوئی مکان نہیں ہے ہکے لا مکان مکان ساڑا ایک لا مکان مکان لا مکان ہمارا مکان تھا ساڑا ہمارا مکان تھا ہکے آن بھتان ویچ فاسے ہو ایک آن آ کر بھتان بھتوں ویچ میں فاسے فنس گئے ہیں ایک تو لا مکان ہمارا مکان تھا ایک وقت میں اور ایک وقت یہ ہے کہ ہم بھتوں میں فاسے گئے ہیں بھت کون تھا ہے ٹھیک ہے اس میں فاسے گئے ہیں اندر فنسے ہوئے ہیں مجبور اور بے بس ہیں کبھی لا مکان میں ہمارا بسیرہ تھا اور اب انصری اجسام میں قید ہیں انصری انسام اس کو بشری انسام وہ وہ پہلے کہا گیا بشر تو پھر دوسری دفعہ بشر استعمال کرنا ذرا عدبی لیا سے موضوع نہیں ہوتا اس لئے کتاب میں یہ انصری انصری اجسام میں فس گئے ہیں ایک وقت میں لا مکان میں رہنے والے تھے ایک وقت میں ہم یہاں آگے فس گئے ہیں ٹھیک ہے نفس پلیت پلیتی کیتی باہو کوئی اصل پلیت تانا سے ہو نفس پلیت نفس پلیت نپاک پلیتی نپاکی کیتی کی نفس نپاک یا پلید پلیت کا منا پلید بھی ہوتا ہے اردو میں پلید کہتے ہیں نپاک بھی کہتے ہیں نفس نپاک نے نپاکی کی ہے اس نفس نے اب اس پر الزام سارا دھر رہے ہیں اوپر سے لے گا نیچے تک کوئی اصل پلیت تانا سے ہو کوئی اصل اصل ہوتا ہے پلیت نپاک تان نہیں ناسے نہیں تھے اس وقت ہم نپاک نہیں تھے اب اس کو نفس کہا پہلے اس کو کیا بھوت کہا پھر جاگویچی جھوڑنے ایسے تو مرادے دے ویچے فاس کی جاگویچ جھوڑنے یہاں پلیت کہا دی کہ یہ جو نفس ہے اوپر بنایا گیا سیلف بشری جسم اس نے ہمیں پلیت کیا ہے اس نے ہمیں نپاک کیا ہے ورنہ اندر سے ہم نپاک نہیں ہیں ہماری ارواح کو نفس نے الودہ اور نپاک کر دیا ہے ورنہ ہم اصل میں تو ایسے نہیں ہیں ایسے نپاک نہیں ہیں کی ہویا جے بھوت او دڑ ہویا دل ہرگز دور نہ تھیوے ہو سے کوہاں تے میرا مرشد واسدہ میں نو وچ حضور دسیوے ہو جن دے اندر عشق دی رتی اور بن شرابوں کھیوے ہو نام فقیر تنہا دا باہو کبر جنہ دی جیوے ہو کی ہویا جے بھوت او دڑ ہویا کی کیا ہویا ہوا جے جو بھوت جسم او دڑ دور ہویا ہوا کیا ہوا جو جسم دور ہو گیا ہے دل ہرگز دور نہ تھیوے ہو دل ہرگز دور نہ نہیں تھیوے ہوئے تھیوے ہوئے کیا ہوا جو جسم دور ہو گیا ہے لیکن میرا دل ہرگز دور نہیں ہے اگرچہ میرے مرشد کامل کا جسم مجھ سے دور ہے لیکن وہ دل سے ہرگز دور نہیں ہے سے کوہاں تے میرا مرشد واسدہ سینکڑوں سے سینکڑوں کوہاں میلوں تے دور میرا مرشد واسدہ رہتا ہے ٹھیک ہے میں نو مجھے وچ باطن میں حضور حاضر دکھائی دسیوے دکھائی دیتا ہے دسیوے دکھائی دیتا ہے میرا مرشد کامل سینکڑوں میل دور رہتا ہے لیکن ہمیں تو وہ این حضور دکھائی دیتا ہے جندے اندر عشق دی رتی جندے جس کے اندر اندر عشق عشق دی کی رتی جس کے اندر عشق کی رتی ہے میں نے بڑا بتایا پیچھے سیر رتی آٹھ چاول کی ایک رتی پرانہ پرانہ تولنے والا پرمیش کا نظام تھا آٹھ چاول سے شروع ہوتا تھا آٹھ چاول کی ایک رتی ہوتی تھی یعنی آٹھ چاول کے برابر بھی اس کے اندر ممولی سا اس کا مطلب یہاں پہ ہے ممولی سا عشق بھی اس کے اندر ہے وہ بند شرابوں کیوے ہو وہ بے گیر شراب کے مدوش پھی رہا ہے ٹھیک ہے اس کا باما عبرہ ہے جی تالب میں اگر رتی برابر بھی عشق کو اگر تالب میں ممولی سا بھی عشق کو تو بغیر شراب کے مخمور رہتا ہے مدوش رہتا ہے ساگر صدیقے کا ایک شید ہے نا آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدوشی میں لوگ کہتے ہیں ساگر کو خدا یاد میں نام فقیرت نہ دباہو قبر جنہ دی جیوے ہو یہ مصرہ تو اتنی دفعہ آیا ہے نا زبانی یاد ہو گیا ہوگا تنہ دا تنہ ان دا کا نام فقیر تو ان کا ہوتا ہے جنہ دی جن کی جیوے قبر نام فقیر تو وہ ہوتے ہیں جن کی قبر مرنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے جنہ عشق نوازہ پڑھیوں قدی نہیں مردے فقیر تو اصل میں وہ ہوتے جنہیں جاوزانی زندگی حاصل ہوتی ہے اور ان کی قبر فیوز و برکات کا منبع بن جاتی ہے لوگوں کے لئے سینہ میرا دردیں بھریا اندر بھڑکن بھاہی ہوں تیلہ باجنا بلن مشالہ دردہ باجنا آہی ہوں آتش نال جرانہ لاکے باہو پھیرو سڑن کے ناہی ہوں کھوک فریاد کر دل اے دل مطان شاید رب اللہ سنے چاہ سن لے درد مندہ آشقوں کی دیاں کی آہیں ہوں اے دل فریاد کر شاید آشقوں کی آہیں اللہ تعالی سن لے اس کا یہ بند اے دل خوب فریاد اور آہو زاری کار شاید رب اللہ کو تیری التجا سن کر رحم آ جائیں سینہ میرا دردیں بھریا سینہ سینہ میرا میرا دردیں دردوں سے بھریا بھرا ہوا ہے اندر باطن میں اندر بھڑکن بھڑکتی ہیں بھائیں آگ سینہ میرا درد سے بھرا ہوا ہے اور اندر میرے آگ جل رہی ہے میرا سینہ دردیں عشق سے لبریز ہے اور اندر عشق کی آگ بھڑک رہی ہے عشق دیا اصل آگنوں زیادہ تیز ہندی ہے کسون لگیے وید ہڈیاں بھی نال جال دی ہیں تیلان باج نہ بلند مشالان تیلہ تیل باج کے بغیر نہ نہیں بلند جلتی ہیں مشالان مشلیں وہ مشلیں نہیں جلائی جاتی ہیں کبھی آپ نے سنیا ایسے پرانے زمان اب تو خیر اللہ ٹونک آگئی ہے نا دردان دردوں باج بغیر نہ نہیں آہیں آہوزاری تیل کے بغیر مشلیں نہیں روشن ہوتی ہیں اور نہ درد جب تک اندر نہ ہو تو آہیں نہیں نکلتے ہیں اس کا یہ محن ہے مرچد کامل اکمل کی میر بان کرم کے بغیر مشاہدہ حق تالہ اسی طرح نممکن ہے جس طرح تیل کے بغیر مشل روشن روشن ہوتی اور درد کے بغیر سینہ سے آہ نہیں نکل یہ اس کا باما ہورتہ جو آتش نار یرانہ لاکے باف ہو پھر او سڑن کے نا ہی ہو آتش آگ نار ساتھ یرانہ لاکے یاری لگا کے پھر او سڑن جلے کے نا ہی ہو آتش بھی اردو کا لفظ ہے آتش کے ساتھ یاری لگا کے پھر کیوں نہ وہ سڑن اور جلے یاری آگ نہ لانی تو سڑن کیوں نہ سڑیں کیوں نہ جلیں کیوں نہ جن لوگوں نے آتش عشق کے ساتھ جرانہ لگا لیا ہے وہ پروانے کی طرح جلیں نہ تو اور کیا کریں یہ اس کا با مہا ورہ تک کامل مرشد ایسا ہو جیڑا دھوبی وانگوں چھٹے ہو نال نگا دے پاک کرند وچ سجی سبون نہ گھتے ہو میلے آنو کر دین دا چکٹا وچ ذرا میل نہ رکھے ہو ایسا مرشد ہو با ہو جیڑا لون لون دے وچ وصے ہو کامل مرشد ایسا ہو کامل مرشد ایسا ہو ہو جیڑا جو دھوبی دھوبی وانگوں کی طرح چھٹے پٹھک کر ساب کرے آپ کو دھوبی نہیں دیکھے آپ تو ڈرائی کلینر آگئے ہیں پرانے زمانے میں دھوبی گھاٹ ہوتے تھے ہر شہر میں فیصل آباد کا بی دھوبی پٹھکا ہو تو پلوانوں کا دھوبی پٹھکا دھوبی پٹھکا پلوانوں کا مشہور ہے تو کامل مرشد ایسا ہو جیڑا دھوبی کی طرح مجھے پٹھک پٹھک کر ساب کر نال نگاہ دے پاک کر کر نگاہ کے ساتھ تذکیہ کرتا ہے نال نگاہ ساتھ نال ساتھ نگاہ نگاہ دے کے پاک پاک کرنیدہ کرتا ہے وہ نگاہ کے ساتھ پاک کرتا ہے وچ اندر سجی سجی پرانے زمانے میں ساڑھے تین سو پونے تین سو سال پرانے عبیات ہیں ایک درخت تو ہوتا تھا اس کو جلا کر عورت خاک بناتی غریب خاک سنت دھوتی سبون سابن یہ آج کل کا سابن اس زمانے میں کنالیوں میں سابن بنتا دیکھا کبھی کسی نے کہتا ہے نا تو سابن سوبن نہیں پاندہ ہوگی نا نہیں گتے ڈالتا نال نگاہ دے پاک کرنیدہ وچ سجی سابن اور دوسرا کوئی صاف کرنے والی چیز نہیں ڈال نال نگاہ دے پاک کرنیدہ تیرے علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں اکبال نے تانگ آگ کہہ دیئے اس زمانے میں تیرے علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں میلیا نو کر دندہ چٹا اب میلیا کے امراض کیا ہے جو گناہ گار ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ایسے نو کو کر دندہ کر دیتا ہے چٹا سفید مرشد کامل اکمل طالب کو وردو وظائف چلہ کشی اور رنج ریاض کی مشقت میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ اس میں الازاد کی راہ دکھا کر اپنی نگاہ کامل سے تذکیہ نفس کر کے اس کی اندر سے قلبی اور روحانی امراض کا خاتمہ کرتا ہے اسے خواہشات دنیا نفس نجات دلا کر غیر اللہ کی محبت اس کے دل سے نکال کر صرف اللہ تعالی کے محبت اور عشق میں غرق کر دیتا ہے اب دیکھو گوڑی اردو دیتے ہیں ایسا مرشد ہوئے بہوجر لونوں دے وصے ہوئے ایسا مرشد ہوئے ہونا چاہئے جیڑا جو لونوں لونوں پھر آگیا دے کے وچ اندر وصے رہے رہتا وصے بصیرہ کرے رہتا ہے مرشد تو ایسا ہونا چاہئے جو طالب کے لونوں کے اندر بستا ہو یہ عرف کاف کا آخری ہے کار عبادت پچھو تاسیں تینڈی عمر چار دہاڑے ہو تھی صدا گر کر لے سودہ جان جان ہٹ نہ تاڑے ہو مات جان دل زوق من موت مرند دھاڑے ہو چورا ساد رال پور بھریا باہو رب سلام چاڑے ہو کار عبادت پچھو تاسیں تینڈی تیری پچھو تاسیں پشت پشت امان ہوگا پشت آئے گا تینڈی تیری عمر چار چار دہاڑے دن کی ہے عبادت کر لے پھر تو پشمان ہوگا کیونکہ تیری عمر چار دن کی ہے اے طالب اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے قربوں وصال کے لئے پیدا فرمایا ہے تیری زندگی بہت کم ہے تھی صداگر کر لے سودہ تھی بن صداگر صداگر کر لے سودہ تھی صداگر صداگر بن کر سودہ کر لے جان جان جب تک ہٹ دکان ہٹ کہتے دکان کو ہٹ دکان نہ تاڑے بند ہو جائے صداگر بن کر تو سودہ کر لے جب تک دکان نہ بند ہو جائے اس سے پہلے کہ تیری زندگی کی دکان بند ہو جائے تو اپنے مقصد حیات یعنی اللہ تعالیٰ کی پچان اور معرفت الہی حاصل کر لے ورنہ موت کے وقت بہت پیش مان ہوگا مت شاید جانی یار دل کا دل کا جانی یار ذوق من شوق مان لے موت مرندی دھاڑے ہو شاید دل شوق سے مان لے من مان لے موت مرندی مرندی مارتی دھاڑے ڈاکے موت ڈاکہ مارتی پھرتی ہے شاید دل کا یار جانی مان جائے یہاں ہے موت ہر وقت سر پر من لاتی رہتی خدا کرے محبوب حقیقی تُس سے راضی ہو جائے یہی یار مان لے شوق نہ مان لے کوئی ساڑی موت مرندی موت ڈاکے مارتی پھرتی دھاڑے ڈاکا موت تو ہر وقت سر پر من لاتی رہتی خدا کرے اللہ تعالی تُس سے راضی ہو جائے چورا سادہ رل پور بریا بہو چورا چورا سادہ نیک میرال مل کر پور بریا کشتی بری رب اللہ سلامت سلامتی سے چاڑے پار لگا دیں مراد دنیا نفس شیطان نے رل مل کر زندگی کی کشتی کو بھر دیا ہے اللہ تعالی سلامتی سے پار لگا دیں اس کا بہو محور ترجمہ ہے دنیا نفس اور شیطان نے متحد ہو کر کشتی حیات پر قبضہ جمع لیا زندگی کی کشتی کشتی ہے یا زندگی کشتی پر قبضہ جمع لیا ہے اب اللہ تعالی کا فضل اس کو سلامت پار پہنچا سکتا ہے